محترمہ بی بی نسیم ولی خان صاحبہ مرومہ کی تازیت کے لیے میاں نواز شیف کی طرف سے پاکستان مسلم نلی قنون کی طرف سے اور اپنی طرف سے تازیت کے لیے یہاں پر ہم حاضر ہوئے ہیں بیگم نسیم ولی خان صاحبہ ایک بڑی بہادر اور ایک دلیر خاتون تھی انہوں نے صرف کے پی کے میں نہیں بلکہ پاکستان میں سیاسی جدوجہد میں اور بے خوفی کے ساتھ جرت اور دلیری کے ساتھ انہوں نے سیاسی عمل کو بڑھایا جب ان کے خاند جناب ولی خان صاحب حراست میں لیے گئے جو کہ خود بڑے ایک بحاصول اور بڑی پختہ سیاسی سوچ رکھنے والے انسان تھے وہ میدان میں نکلی اور انہوں نے پورے پاکستان میں اپنی سمجھ بوجھ اور دلیری کا سکھا جمایا اور پھر انیس سو ستتر میں کے پی کے کی وہ پہلی خاتون دیریکٹ ووٹ سے اسمبلی میں صوبائی اسمبلی میں منتخب ہوئیں اور اس طرح انہوں نے سیاسی میدان میں خواتین کو انہوں نے پرموٹ کیا کہ وہ ڈائریکٹ ووٹ سے آئیں اور خواتین اس ملک کی سیاست میں اپنی بھرپور کانٹریبوشن کریں تو یہ بھی بیغم نسیم علی خان صاحب کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پارٹی ہے این پی کی ان کی جو قربانیاں ہیں پاکستان کے لیے اور دہشت گردی کے خلاف ان کی جو قربانیاں ہیں وہ نہ صرف بے مثال ہیں بلکہ لا زوال ہیں این پی کے اندر حاجی بشیر احمد بلور اللہ کو پیارے ہوئے جہاں جہاں دہشت گردی گھر اجارتی تھی وہاں پر وہ پہنچ جاتے تھے ان کے بیٹے حارون بلور انہوں نے شہادت کا جام نوش کیا حاجی غلامت بلور یہاں بیٹے ہیں ان کے ان کے ان کے خاندان کی صرف تعلق تھا ان کا بشیر بلور صاحب کا اور حارون بلور کا میاں افتخار بیٹے ان کے جوان سال بیٹے جوان سال بیٹے وہ شہید ہو گئے اور جس پامردی سے جس جورت انہوں نے اس ان حالات کا مقابلہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ستائش کی جائے کم ہے پھر اسی طرح آدم زیب خان ان این پی کے ایم پی تھے انہوں نے شہادت کے جام نوش کیا اسی طرح جب حارون بلور جب شہید ہوئے تو کئی ساتھیوں کے ساتھ اور بھی انہوں نے شہادت نصیب کی تو میں سمجھتا ہوں کہ این پی باقی ملک کے اندر جہاں جہاں قربانیاں دی گئی ہیں وہاں پر این پی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور اگر میں یہ کہوں کہ کے پی کی کا جو صوبہ ہے انہوں نے پورے صوبے نے عوام نے اس صوبے کے اندر معاشرے کے ہر فرد نے ایک فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پر دہستگردی کا مقابلہ کیا اور پاکستان میں امن قائم کرنے کے لیے امن بحال کرنے کے لیے دہستگردی کے خاتمے کے لیے این پی کی قربانیوں کو ہمیشہ تاریخ سنیر حروف سے یاد رکھے گی اور آج دیکھئے کس طریقے سے پلسطین میں بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور یہ خونی مناظر جب ہم آج ٹیلیویجن پر دیکھ رہے ہیں تو جو اے پی ایس کے بچے ان کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ان خونخواروں نے ان اپنا بچوں کو جو کہ پھول تھے ہمارے اور وہ کھلنے سے پہلے وہ ان کو وہ مرجا گئے میں سمجھتا ہوں کہ اے پی ایس کا واقعہ ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ جس طرح ان بچوں کو شہید کیا گیا اور فلسطین کے جو مناظر آپ دیکھتے ہیں ان کوئی فرق نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قربانیوں کی ایک لا زوال داستان ہے اور یہ جو پولیٹیکل ایفٹ ہے میں خان ولی خان صاحب مرہوم اللہ ان کو جنرل نصیب کرے میرا ان سے بھی بڑے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا وہ یقینا ایک بہت ہی عزیز شعور وہ سیاستدان تھے مدبر انسان تھے اور باعصور انسان تھے میں سمجھتا ہوں کہ آج بیگم نصیب ولی خان صاحبہ کا اس دنیا سے چلے جانا یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور اس کی مرضی کے آگے ہم سب سر چھوکاتے ہیں ایک بہت بہت بڑا خلا وہ چھوڑ گئی اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہے کہ ان کو جنرل فردوس میں جگہ اطاف فرمائے اور ان کے گھر والوں کو سب کو صبر جمیل اطاف فرمائے میرا صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی رہائی اور بیور ملک روانگی اس سے دیل اور حکومت کی طرف سے جو کچھ کیا جا رہے آپ کو روپنک حوالے سے اسے اس ڈیل کا رد عمل قرار دیا جا رہے آپ کیا کہیں گے اس پارے کیا آپ میں پہلی مرتبہ گرفتہار ہوا ہوں بتائیے نا جی میری طرف دیکھیں نا جی 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 میں پہلی دفعہ گرفتہار ہوا ہوں ہوتے رہے ہیں سب سے پہلے مرتبہ میں انیس سو چھانوے میں گرفتہار ہوا اس کے بعد میاں نواز شیف کے ساتھ اٹکڑی میں رکھا گیا لانڈی جیل میں یہ بیٹھے ہیں شاید ان کے ساتھ لانڈی جیل میں میں نے اور سید غوثل شاہ صاحب نے میاں نواز شیف صاحب نے وہاں پر ہم نے اٹک جیل میں اپنا لانڈی میں جیل کاتی میاں نواز شیف صاحب کی صاحبزادی نے جیل کاتی حمزہ شہباز شریف نے جیل کاتی میاں نواز شیف صاحب نے جیل کاتی کیا یہ ڈیلیں کچھ خدا کا خوف کریں اس ملک کے اندر جو مسائل ہیں اس ملک کا جو بیڑا غرق کر دیا گیا ہے معیشت کا اس حکومت نے اس ملک کے اندر جو بے روزگاری اور اس ملک کے اندر جو اپنا آسمانوں میں کچھونے والی جو مہنگائی ہے اس ملک کے اندر جو غربت میں جو لاکھوں لوگوں کا اضافہ ہو گیا ہے آج عام آدمی کی زندگی اجیرن بن گئی ہے آج ایک وقت کی روٹی کو ترس گئے ہیں پاکستان کے اندر تیسری مرتبہ جو کوویڈ کا جو جو حملہ ہوا ہے اور ایک بہت ہی ایک ڈینجرس سٹرین آیا ہے اس کے حوالے سے جو ان کی بے تدبیری ان کی بے عملی ان کی انکومپٹنس اور اپنا باقی جو ان کے جو آہ آہ نام آمال ہیں اس کی وجہ سے کوویڈ نے اس ملک میں اندر تباہی مچا دی ویکشن کا انہوں نے انتظام تک نہ کیا تین تیسرا یہ حملہ ہوا ہے کوویڈ کا جو گیپس آئے تھی جو ٹائم ملا تھا ان کو چاہیے تھا کہ رات و رات جہاز بھیجتے جہاں سے بھی ویکشن ملتی ان کو لے کے آتے یہ تو ویکشن جو ہمیں خیرات میں ملی ہے اس کے اوپر انہوں نے تکیا کیا اور ہر مرتبہ ہر جگہ ہر موقع کو پر چوڑ ڈاکو چوڑ اگر ویکشن کا معاملہ ہے تو چوڑ ڈاکو اگر مہنگائی ہے تو چوڑ ڈاکو اگر ملک کے اندر غربت ہے چوڑ ڈاکو یہ تین سال چوڑ ڈاکو چوڑ ڈاکو کرتے ہوئے ملک کہاں پہنچ گیا ہے آج ہم ویکشنیشن کے حوالے سے بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہیں اور خطے کے بعض ممالک ان سے بھی پیچھے ہیں اگر نواز شریف کی حکومت ہوتی اس ملک کے اندر تو جس طرح نواز شریف کی قیادت میں جس طرح ڈینگی کا مقابلہ کیا گیا تھا ڈینگی کا اور اس وقت انہوں نے کہا کہا تھا ڈینگی برادران یعنی مزاق مقینی قوم کا یعنی ایک سنگین مزاق تھا قوم کے ساتھ اور آج نہ ٹھیکے ہیں نہ کچھ سوپرویجن ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی اور بات کرنے والا کچھ سوال ہوتا بھی ہے تو یہ یہ چوڑ ڈاکو میں این ارون دوں گا جانگیر ترین صاحب کا اپنا گروپ ہے یا پیٹی آئی جانے وہ جانگیر ترین صاحب کا اپنا گروپ ہے یا پیٹی آئی جانے وہ جانے یہ ان کا اپنا اندرونی معاملہ ہے ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے آپ کو باہر جانے سے آپ کا نام ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہو گیا ان کے لئے ان کے مطابق اس کا بنیادی وجہ کیا ہے کہ آپ کو ای سی اے آپ کو یاد ہے یہ ہے مہربان یہ تو یہ تو وہ تو اپنی جگہ ہے تو اپنی جگہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مجھے جیل میں انہوں نے پہلی رات میں میں ان کو پتہ تھا کہ مجھے کمر کی تکلیف ہے پہلی رات انہوں نے مجھے زمین پر سلایا ان کے جس کو عملان خان صاحب خود لاہور آئے اور ان کے جو کارندے ہیں خود لاہور آئے جن کا میں نام بھی لینا اپنا یہاں پر مناسب نہیں سمجھتا اور انہوں نے آ کے ڈریکٹلی انٹرکشنزی جیل اترارٹیز کو ایک کہ اس کو زمین پر سلانا ہے تاکہ اس کی کمر کو اور تکلیف پہنچے دو اس کو جو عام قیدیوں کے ساتھ لے جاؤ اس کو تین اس کو کھانا جو اپنا جیل جو جیل کے قوانین ہیں ان میں موجود ہے کہ جو انڈر ٹرائل جو ہوتے ہیں پریزنز ان کو گھر سے کھانا دوائی کپڑے کا پورا اس کو اختیار ہے قانون ہے قانون اگر آپ نے اس کی خلاف فرضی کرنی ہے تو میں آپ کی اوپر بوجھنی بنوں گا میں زمین پر بھی سو جاؤں گا اور جیل کا کھانا بھی کھانا پھر مجھے وہ دہشت گردی کے گاڑی میں لے کے جاتے تھے اس لیے کہ تاکہ میری کمر کو اور تکلیف پہنچے یہ قوم جان لے بعد میں نے افتق نہیں کہ میں نے کہا اللہ تعالی میرا سہارا ہے وہی مالک ہے دیڑھ مہینہ دو مہینہ مجھے اس میں اے پی سی میں لے کے جاتے رہے اور پھر اس کے بعد عدالت نے ٹرائل کوٹ نے مجھے جب موقع دیا تو پھر مجھے وہ دوسری گاڑی میں لے گیا تو آپ جو بات کریں کہ میں نے علاج کے اپنے چکپ کے لیے جانا تھا میرا ٹائم ڈاکٹرز ہو گیا ہوا تھا میں کینٹس سروائی ہوں یہ سوال یہ بتائیے کہ رنگ روڈ سکینڈل کے حوالے سے کہا جا رہے کہ آپ کے بھوپ کری ہی ساتھ سوکی سوریشی جانا آپ کے قیلتے ہیں شکریہ آپ کو تارگٹ بنایا جا رہے ہیں آیا اس میں کسی حضرت ہے اور آپ جی شکریہ بات یہ ہے کہ رنگ روڈ جو جو سکینڈل ہے اس کے بارے میں ہماری پارٹی میں بڑے وضاحت کے ساتھ اس کو پر بات کو اٹھایا مری مورک زندیب صاحبہ نے عطا 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 صاحب نے ایسن اقبال نے شاید باسی نے آپ سب پتا ہے اور وہ سکینڈل سامنے آ چکا اور کردار سامنے آ چکے یہ رنگ روڈ میرے زمانے میں دوزار سورہ سترہ میں اس کی پلاننگ ہو چکی تھی اس کی بقاعدہ ایک کاغذات تیار ہو گئے تھے اور جو اس کو کہتے ہیں ان پرنسپل اس کو اپروف کر دیا گیا تھا ڈاکٹر توقیر جو ہیں میرے سیکٹری رہے سالہ سال میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس شخص کو انتہائی اماندار پایا انتہائی اپنا سٹوڈیس پایا ذمہ دار پایا اور مہنتی پایا اور اگر کوئی ڈاکٹر توقیر کی بات ہوتی تو اس وقت آتی ہے وہ زمین میرے زمانے میں آنی چاہیے تھے نی پھر نمبر ایک بات نمبر دو بات یہ ہے بھئی بات سننے ذرا میں نے نمبر دو بات ہے کہ یہ یہ جو ایکسٹینچن ہے اس منصوبے میں وہ پلیس کریکٹ میں فائم رانگ اس منصوبے کی ایکسٹینچن کی پرائیم انسر امران خان نے خود اجازت دی اس کی منٹ منٹس موجود ہیں جو ارجینل جو تھا اس کا آہ رنگ روڈ کا جو تھا ماں پروجیکٹ اس میں یہ ایکسٹینچن شامل نہیں تھی یہ امران خان صاحب نے خود دی ہے اور پھر ٹیلی ویڈیو آپ دیکھیں جس کو وہ ڈیفینڈ کرتے نظار ہیں کہ یہاں پر آہ جو ہے جو گرینری وہ وہ خراب نہیں ہوگی بالکل ٹھیک رہے گا اور اس سے مل جائے گا یہ کنیکشن ہو جائے گا وہ جو ان کے عادت تھا یو ٹرن کی اور پھر رات و یو ٹرن لیتے ہیں جب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ امران خان صاحب نے خود اجازت دی اور پھر جب شور بچا تو یو ٹرن لینا شروع کر دی اور جو کردار جو سامنے آگئے سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ کس کس میں ان کے سکینڈل کی بات کروں چینی پہلے ایکسپورٹ کی گئی اور اربوں روپے چینی کے ایکسپورٹس کو سبزیڈی کی شکل میں اور روپے اور ڈالر کی جو قدر ہے جو اس کی جو ریٹ ہے اس کا ایکسینج کا چونکہ روپے گر رہا تھا تیزی سے تو ہر کلو چینی ایکسپورٹ کرنے سے روپے روپوں میں زیادہ منافع ہو رہا تھا وہ اربوں روپے پتہ نہیں آپ نے کیا تک چالیس پچاس ارب تھا چالیس پچاس ارب روپے کا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وینڈ فال پروفٹ ہوا پھر کیا ہوا پھر چینی امپورٹ کرو پہلے ایکسپورٹ کرو اور اربوں روپے بناو لوگوں کے جیموں بجائیں غریب آدمی کو غریب ماری کرو اور پھر امپورٹ کرو اور لاکھوں نہیں یعنی ملینز او ڈالرز کے آپ فورن انچینج اس کی آپ چینی امپورٹ کر رہے ہیں اور پھر اس کا دیکھئے کہ ایک سو دس روپے پہ چینی کی قیمت پہنچ کی لائنیں لگی ہیں پھر گندم کی بھی یہی صورتحال دوائی کے جو سکینڈلز ہیں اس کی صورتحال دیکھیں پھر یہ اپنا جو ویکسینیشن کے اوپر جو قیمتیں جو بنا کی گئیں اور مہنگی قیمتیں لگائیں گی وہ دیکھیں یعنی کس کس سکینڈل کی میں بات کروں آپ مجھے بتائیں کہ میاں نواز شریف کے دور میں چار بنے اپنا یہ آپ کے پبلک ٹرانسپورٹ میٹرو لاہور پنڈی اسلام آباد ملتان اور اور نائن کیا ایک دھیلے کی کوئی کرپشن کو ثابت کر سکا تین سال ابھی تک امران خان کو کووٹ کا یا غربت کا یا مہنگائی کا کوئی اس کو احساس نہیں ابھی بھی فائلیں میرے خلاف ہی دیکھ رہا ہوگا میاں نواز شریف خلاف ہی دیکھ رہو کہ اور چیز میں ان کے خلاف نکالوں گا ایک دھیلے کے کرپشن ثابت نہیں ہو سکی یہ بی آر ٹی پشاور دیکھئے ایک سو چھپیس ارو روپے کی یہاں پر کرپشن ہوئی اور بسیں چلی نہیں بسیں جلیں اور پھر آج کل کیا حال ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے ابھی بھی بسیں چل رہی ہیں جل رہی ہیں خدا جانے کبھی اور پھر دیکھیں ایشن بینک کا پیسہ اور پھر کہا یہ تیس ارب چالیس ارب روپے میں لگے گا اور سو ارب سے کراس کر گیا ہمارے جو یہ یہ تینوں جو منصوبے ہیں میٹرو کے اورنی لائن نکال کر سو ارب میں بنتے ہیں پہیتر کلومیٹر ان کی مصافت ہے اس کی چھپیس کلومیٹر مصافت ہے یہ اکیلہ ایک سو اچھپیس ارب روپے میں اس کا ٹیکہ لگا ہمارے الحمدللہ سو ارب میں پہیتر اپنا کلومیٹرس کے بنے تو یہ نواز شریف کی قیادت ہے پھر آپ دیکھیں کہ کنسنسز کے ساتھ سی پیک کو چلایا کنسنسز کے ساتھ گوادر پورٹ ادھر نورڈن ایریاز میں اور جو موٹر ویس بنی یہ کوئی معمولی کام ہے پھر بجلی کے منصوبے کتنی ڈڑھائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ مہنگے بجلی کے منصوبے یہ ایلن جی کے جو منصوبے ہیں میں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے حرص کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اور دنیا میں سستے ترین اور سب سے موڈن ٹیکنالوجی کہ یہ منصوبے لگے پانچ ہزار میگا وارٹ کے منصوبے لگے اتنی برک رفتاری سے کہ دنیا میں اس کی دوسری مثال نہیں ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم سب کو اپن خدا کا خوف ہمیں ہونا چاہیے یہ جھوٹ بولتے ہیں دن رات چور ڈاکو کے علاوہ ان کو دوسری بات نہیں آتی آج ملک کہاں پہنچ گیا ہمارے خطے میں دوسرے چھوٹے مبالک جو بونے ملک ہیں وہ ہمچے آگے چلے گئے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بدترین کوئی حکومت نہ آئی اور خدا کرے دوبارہ نہ آئے میں تو آیا ہوں آج فاتح کے لیے میرے ہمارے یہ بہت مہربان دوست ہیں ہمیں اپنا ایک کا یقین کریں کہ میاں نوازشو صاحب کا خان محروم خان ولی خان صاحب بہت ایک تعلق تھا بڑا محبت کا وہ بہت محبت سے پیچھ ساتھ تھے میاں صاحب سے جی آزم جو ہم ہمارے دوست میں وہ میرے بھی دوست تھے آزم خان ہوتی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ان سے بڑا تعلق تھا ان سے بڑا حیدر ہوتی صاحب ان سے میاں افتخار بیٹھے یہ حاجی بلور صاحب بیٹھے ہیں بڑا ان سے تعلق ہے ان سے ہمارا آج صرف یہاں پر فاتح کے لیے آئے ہوں سیاسی بات میں نے ان سے کرنی ہے وہ کروں گا جب وہ سیاسی موقع ہے شکریہ بہت